السلام علیکم آپ لوگ تھوڑا سا اگر پیچھے ہو جانے ایسے تھوڑا پیچھے سٹیج بل یہ دوستوں کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے جو نیچے بیٹھے ہیں وہ اشارے دے رہے ہیں آپ بھی تھوڑا سا علماء تھوڑی سی تکلیف بس ایسے آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جانے جی تو یہ ان دوستوں کو ذرا بیچاروں کو دکت ہو رہی ہیں باب اللہ آپ کو نرازگی نراز نہ ہوئیے گا بس باب ہو گئے جی ہو گئے بس آپ تشریف رکھے نہیں ہو گیا ماشا نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا نبیو انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزیرا ودائیاں الی اللہ بی ازنہی وصراجا منیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ سارے حضرات دروشری پڑھئے السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا سیدی یا رحمتا للعالم حمد و صلات کے بعد دوستو وزرگو اور بھائیو محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے خوبصورت انوان نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے اللہ تعالی اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے جن احباب نے کوشش کی ہے جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالی سب کو بہترین صلح عطا کرے اور ہم سب کو اللہ تعالی دین مطین کے ساتھ اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے چند گزارشات آپ حضرات سے کرنی ہے امید کروں گا کہ آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے مختصر سے وقت میں بات کرنی ہے اور کسی بات کو کھینچنے نہیں ہے لمبا نہیں کرنا جتنا وقت کم سے کم لیا جا سکے اسی میں بات مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان فرمایا اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خوش خبری دینے والا بنایا ہے گواہ بنایا ہے دھر سنانے والا بنایا ہے وَدَعِيًا اِلَى اللَّهُ اور آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنایا ہے بِعِذْنِ ہی اس کے حکم کے ساتھ وَسْسِرَاجًا مُنِیرًا اور آپ کو چمکتا ہوا افتاب بنایا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ساری شانیں ہی وراؤ الورا ہیں لیکن فرمایا وَدَعِيًا اِلَى اللَّهُ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلمہ تمہیں اللہ کی جانب دعوت دیں گے حضور دعیئے اِلَى اللَّهِ ہیں صحیح اقائد صحیح نظریات میری طرف دیکھیں اللہ آپ کو جزا دے یہ موبائل آپ کے پاس یا میں نہیں جانا ہے بس آپ لوگ میری بات پر غور کریں دو چار دوست بنا رہے ہیں یہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ ویڈیو باقی دوست توجہ کریں اللہ آپ کو خوش رکھے جی کوئی ٹھنڈے خطیب بھی ہوتے ہیں بغیر نعروں کے بھی تقریر کر لیتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں ساری تقریر بغیر انچی سبان اللہ کے اور بغیر نعروں کے ساری کر لیتا ہوں اور ہو جاتی ہے میں رام سے گزر جاتا ہوں آپ اتمنان سے بس سنیں تو سہی نا مجھے موقع تو دیں نا میں بات کروں عزیز دوستو دنیا میں مضبوط وہ لوگ ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جو لوگ نظریاتی طور پر کمزور پڑ جاتے ہیں وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں یہ جو لوگ کمزور کمزور ہیں نا پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا غلط ہے پتہ نہیں مجھے اس طرف جانا چاہیے پتہ نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے کچھی پکی کمزور باتیں صبح جملہ اور ہے دوپیر کو جو جملہ ہے وہ صبح والے کے مخالف ہیں اور شام کو جو بات کر رہے ہیں وہ سارے دن کی باتوں کی مخالفت ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظریہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے نظریاتی طور پر پختہ کیا لوگوں کو عرب کے لوگ توہمات کا شکار تھے قربانیاں کر کے اس کا خون کعبے کی دیواروں سے ملتے وہ ترہ ترہ کی توہمات کرتے جب وہ تواف کرتے بیت اللہ شریف کا تو سارے کپڑے اتار کے کرتے احرام باندھ لیتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے پیچھے سے پھلانگ کر کے گھار آتے توہمات کا شکار کچھی پکی باتیں رسول پاک کو اللہ نے دھائیہ اللہ بنایا محبوبِ قریب نے انہیں سچے اور خرے نظریات دیئے وَاِلَا حُکُمْ اِلَا هُمْ وَاحِدْ فرمایا بھئی تم کس بات میں ادھر ادھر بھاگتے ہو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائے کر ان چکروں سے باہر آؤ توہمات سے کچھی باتوں سے باہر نکلو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکھرے ہوئے عقائد یہ نظریاتی زندگی ہے یہ نظریہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی محمل زندگی گزار نہیں آئے اللہ نے کسی چیز کو عباس نہیں بنایا کوئی چیز فضول نہیں ہے نظریاتی زندگی ہے موت اور حیات کی تخلیق میں ایک مقصد ہے یہ حضور نے بتایا اللہ زی خلق الموت والحیات الیبلوکم ایوکم اقسنو عملا تم دنیا میں اچھے عمل کرنے آئے ہو یہاں تم نے اپنی مرضی سے نہیں زندگی گزارنی اللہ رسول کی مرضی سے گزارنی ہے نظریاتی کیا لوگوں کو اور بتایا کہ یہ دنیا ایک کھیتی ہے یہاں تم نے کوئی فصل لگانی ہے قیامت کا دن آئے گا پھر اس فصل کا تمہیں پھل دیا جائے گا نظریاتی بنایا نظریاتی وہ جو لوگ غیر نظریاتی تھے مثل وہ کہتے تھے کھانا ہی سارا کچھ ہے سونا ہی سارا کچھ ہے شورت ہی سارا کچھ ہے دنیا کا مال دولت ہی سارا کچھ ہے یہ غیر نظریاتی لوگ ہیں پھر اس کھیل کا کوئی اینڈ بھی نہیں ہوتا یہ دولت والا کھیل ہے باقی دنیا میں آپ کوئی کھیل بھی کھیلتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اتنے اتنے اوبر ہیں اتنا اتنا فلان ہیں اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ ہے کوئی ریزلٹ نکلتا ہے اور یہ جو پیسوں والا کھیل ہے کھلاڑی بدلتے ہیں دادا کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا کھلاڑی بدلتے ہیں نتیجہ کوئی بھی نہیں کماتے رہو ساری زندگی لگے رہو حضور نے نظریاتی کیا لوگوں کو نظریاتی بنظریہ دیا اللہ کے جانب بلایا کچھی پکی باتوں سے لوگوں کو نکالا ان کے آسحاب کو مضبوط کیا یہ جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا یہ لوگوں کو پکا کرنے کا دور نہیں اس میں زیادہ تر لوگ قوموں قوم کو کچھا کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کے ذنوں میں فطور پیدا کرتے ہیں یعنی عجیب آدمی ہے نا ایک بندہ بیٹھ کے صحابہ اکرام کو ڈسکس کرتا ہے اسے پہلے اپنی اوقات دیکھنی چاہیے پھر حضور کے صحابہ پر بات کرنے چاہیے وہ جو اول مخاطبیں اول قرآن حدیث کے جنہوں نے حضور سے دین لے کے ہمیں دیا ہے وہ صحابہ کو ڈسکس کر رہے ہیں اسے پتہ ہی کوئی نہیں کچھے پکے نہ بنیں حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا امیر معاویہ تاک اپنی فکری بنیادوں کا خیال کریں اور جو غضور کی اولاد ہے نا اس کو میرے امام نے نسل نور کہا ہے وہاں بھی ذرا ہوش سے بولیں ذرا احتیاط سے ذرا جملوں پر پیرا لگا کے یہ صرف میرے امام کا فتوہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا انہی ایک ایک بچے کو نورانیت والا کہا یہ صرف حاضل بریل بھی نہیں کہا تو سنا تھوڑا سنا نظریاتی طور پر یہ نکل آئیں وہ مارے ہاں نا تقریر چمکانی ہوتی ہیں نا لوگوں نے تو سادھی سادھی چمکتی نہیں ہے نا جی تو وہ پھر نا مطلب میں بھی اکثر رہتا ہوں جلسوں میں تو میں چھوٹا آدمی ہوں میں غور سیکھتا ہی رہتا ہوں آپ سے بھی بڑا کوئی سیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ایک خطیب صاحب آئے ہیں بچارے حال ان کا میری طرح بڑا خستہ ہے پر وہ بھادو چڑھا رہے ہیں کہتے ہیں آج میں دسنے سے آبادی شان کی میں کہے کرمہ علیہ توں کی دسنے شانت اللہ نے قرآن تھی دس شڑیوں نہ دی سرکار نے فرمان میں توں کوئی مطلب کیا نوکھی بات تو کرے گا توں سیدھا سیدھا قرآن و عدیث سے پاڑ اور لوگوں کو بتا اور جا توں کیا مسئلہ نوکھا کیا بتائے گا ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں آج میں نے بتانا اہلِ بیعت کی شان کیا ہے بھائی توں کیا بتائے گا ان کی شانت اللہ نے بتا دی قرآن میں ان کی عظمتوں کے تذکرے غزور نے کر دیئے نہیں نکتے جب نکال کے لاؤ گے تو اس سے نہ خدشات پیدا ہوں گے جو باتیں تیہ ہو گئی ہیں ہمارے بزرگ تیہ کر گئے ان میں کبھی بھی کسی طرح بھی لجنے کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عوام کا بھی ایک مسئلہ ہے جو نئی خبر ہوتی ہے نئی مسئلہ نماز پڑھا کر رہے ہیں یہ تو ساری مسجدوں کے مولوی کہہ رہے ہیں یہ تو نئی بات ہی نہیں قرآن مجید پڑھا کریں گے تو سارے کہہ رہے ہیں اب جب کوئی بندہ انوکھی بات کرتا ہے تو بندے کہتے ہیں اے دی سنو اے پتہ نہیں ان کی کرن لگا ہے یہ انوکھی سے نکل آئیں روٹین میں رہیں اور تیہ شدہ چیزوں کو نہ چھڑے ایک تو یہ مسئلہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں جاہل صوفیہ کا ہے جاہل آہل کا وہ کیا کرتا ہے اس نے لوگوں کو تبیز داگے پہ لگا دیا وہ جناب پیر صاحب اتوار والے دن بیٹھتے ہیں صبح نو بجے سے اثر تک وہ مردوں کو ملتے ہیں پہ جمعہ رات کو انہوں نے خواتین کا ٹائم رکھا ہے تبیز دینے کا یہ گوہس پاک کس دن تبیز لکھتے تھے کسی کتاب میں لکھا ہے کون سی تاریخ رکھی ہوئی تھی تبیز دینا جائز ہے میں منع نہیں کرنا لیکن صرف اسی کو مقصد بنا لیا آپ نے پھر لوگ بیچارے غرگربت ہے پریشانی ہے دکھ ہیں تکلیف ہیں بندہ ٹوٹا بکھرا ہوا آیا ہے ہمارے صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی اللہ والے کے پاس کو بندہ آکے کہتا ہے نا میرے پاس اولاد نہیں تو صوفی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دعا کرے اور اللہ اسے اولاد دے دے لیکن اس کی اصل ذمہ داری پتہ کیا ہے اس کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس بندے کو ذہنی طور پر تیار کرے کہ رب جسے تجھے جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے طریقت والوں کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو مطمئن کریں غریب آدمی نے آگے کہا جی بڑا پریشان ہوں الاد بنے خراب ہیں اس کو دعا بھی دے گا وظیفہ بھی بتائے گا لیکن اصل کام یہ ہے کہ اسے کہے گا یار پیسے اگر اتنے ہی زیادہ اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھار ہوتے یہ اتنے ہی بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھار ہوتے وہ انہیں مطمئن کرے گا کہ اللہ رسول جس حال میں یہاں عجیب کے حصے ہیں وہ پیر سب کہہ دیتے ہیں کہ انہوں کسے کچھ کیتا ہے اب کوئی نہ کوئی دشمن تو ہوتا ہی ہے یہ تو نینہ بندے کا مخالف کوئی نہ ہو وہ بچارہ پریشان ہے ساری راہ سوچتا ہے کبھی اس کی نظر چچی پہ جاتی ہے کبھی پھوپی پہ جاتی ہے کبھی کسی پہ جاتی ہے کیوں ظلم کرتے ہو لوگوں پہ اللہ کی حضور جانا ہے تھوڑے سے لالچ کیلئے اس بندے کو الجھا کے رکھ دیا بچارے اور آپ سے بھی ارز کروں گا یہ کچھی پکی باتیں نظریاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گی جو لوگ سام سے ڈڑنے لگ جائیں وہ رسیوں سے بھی ڈرتے پھر کمزوری بان جائے گی کتنے زمانوں سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دو بہنوں کا کٹھا نکاح ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ گھر جا کے خواتین سے تو بات جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے ہم سے تو وہ آجی صاحب مطمن نہیں ہو رہے جو مسئلہ پوچھنے آئے ہیں وہ کہنے ٹھیک ہے پیر صاحب ہو جاندہ ہے پر تُسی ایک راتی پڑھا دیو ایک سویرے پڑھا دیو میر بنی کو کر دو ایسا کیوں مطلب کیا مسلمان قوم بھی اس طرح کی ہوتی ہے میرے پہ جادو ہو گیا جوان لڑکا جیتا جاگتا زندہ دل اٹھتی جوان نہیں اس نے تو انقلاب پرپا کرنا تھا اور وہ کالے جادو کا علاج کرا رہا ہے اس نے پورے پورے گاؤں کو پورے پورے شہر کو لے کے آگے جانا تھا وہ تویز لیتا پھر رہا ہے اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظریاتی کیا ہے پکی باتیں پکی اس کی کو ذرا کم کریں اور آواز کھولیں لی عزیز دوستو اللہ کے محبوب علیہ السلام میں نے کم کر دیں گا کہا تو آپ نے بندی کر دی اللہ کو سلامت رکھے تھوڑی کھول دیں اور میری بات پر توجہ کریں حضرات اپنی ذہن کو پکا کریں کمزور نہ پڑیں دیکھو سہا ستہ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مثال حضور کی گود میں ہوا اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کی چشمان اقدس سے مقدس آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں آپ تو صبر کا حکم دیتے فرمائے یہ محبت ہے یہ آنسو محبت ہیں ورنہ میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا راب راضی ہوتا ہے اب اتفاق کی بات یہ کہ جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نہ اسی دن سورج کو گرین بھی ہو گیا جوڑنے والے جوڑ دیتے ہیں نا باتے جوڑ دی بات کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا آج حضور کے صاحبزادے آپ کو پتہ نہ وہ بڑی ساری پیروں کی کرامتیں مشہور ہیں بڑی ساری کرامت پیر کا کمال ہی نہیں یہ کوئی کمال ہے یہ تو ڈاکٹر سے بھی دعائی لیں تو آرام آ جاتا ہے اس کو پیر مالنے کیا مزاق بنایا ہوا ہے اور ایک اور بات بھی آپ کو ارز کروں جتنا پیر زیادہ جاہل ہو اس کی کرامتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں چونکہ وہ جو عالم ہیں اس نے تو غور کرنا ہے نا کہ بھئی یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل بھی آئے کہ نہیں تو جاہل تو ازاد ہے نا اس نے موجی کرنی ہے پتری کوئی نہیں جب کسی چیز کا میربانی کریں واپس آئیں میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں وہ جس طرح پرانے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں نا بننے دیتے تھے اس طرح جاہل پیر اپنے آستانے پر مدرسہ نہیں بننے دیتا بات بات پر کانیاں سنائے گا اس کو روک دیں جی بڑی ہو گئی وڈیو آپ بات سنیں بس تھوڑی دیر میں بات ختم ہو جائے گی اللہ کو جزا دے گوھر فرمائے اب وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سرکار کے صاحب زادے نے وصال فرمایا تو سورج کو بھی گرین ہو گیا نظریاتی پخت کی اتنی ضروری ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جمعہ کا انتظار نہیں کیا اور غم زدہ بھی ہیں حضور آج لیکن انتظار نہیں فرمایا فرمایا لوگوں کو مسجد میں جمع کرو سب لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو محبوب نے خطبہ دیا فرمایا لوگوں سورج اور چاند کو گرین ہو تو یہ رب کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر استغفار پڑھا کرو نماز پڑھا کرو اور ساتھ ہی فرمایا کسی کے وسال کر جانے سے سورج گرین کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اپنے آپ کو پختہ کریں محبوب دائیہ اللہ ہیں حضور نے ہماری توجہ کرائی ہے اللہ کی جانب اگر آپ تھوڑی تھوڑی گنجائشیں لینے لگیں گے ڈھرنے لگیں گے تو پھر تو میرے بھائی کمزوری آ جائے گی نظریات کے اندر اپنے آپ کو پختہ رکھیں اپنے بھروسے اپنے رب و رسول رسول پر مضبوط کریں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو یہ جو ہے نا صرف اللہ سے جڑنا یہ تو مضمونی صوفیہ کا ہے وہ نکالتے ہیں دنیا داروں کی طرف نہیں جانا یہ تو انوان اہل تصوف کا ہے کہ صرف رب و رسول سے جڑنا ہے دنیا داروں کی طرف جانا یہ تو انوان ہی اللہ والوں کا ہے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بھروسہ رب و رسول پہ بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں ہم دنیا داروں سے بڑی زیادہ کبھی سیاسی پالٹی سے کبھی اس سے میں نے کل جمعے میں بھی کہا تھا یہ تمہارا بھلا کریں گے جو رسہ نورہ کشتی لڑ رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں کوئی در جا رہے ہیں ان بیچاروں کو کیا پتاؤ کہ رات کو میاں بی بی جب یہ مشورہ کرتے ہیں نا کہ سویرے گھی کوئی نہیں پراتھوں کے لیے اس کا درد کتنا ہوتا ہے انہیں کیا پتاؤ کہ جب عید آتی ہے تو موڑے ماں باپ مل بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تینو عید بھی کل نہیں تو کارتش ہے بھی کوئی نہیں ان کو کیا پتاؤ محلوں میں بیٹھے لوگ تمہیں کیا پتاؤ تم نیچے آؤ اس عوام کے ساتھ بیٹھ کے وقت تو گزارو تمہیں پتا چلے زندگی کے دوکھ اور حقیقتیں کیا ہیں تمہیں کیا خمر ہو تم بیٹھ کے وہاں نمبر گیم کر رہے ہو تمہارے پاس این میں نے خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ ہے پر تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی ہے اور یہ حکومت ہو یا پوزیشن ہو ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے اگر انہیں تھوڑا بھی عوام کا خیال ہوتا تو اس طرح کی حرکات نہ کرتے جو آج کل یہ کر رہے ہیں اللہ سمجھ اتا فرمائے عام دام برسر مطلب اپنی امیدیں اللہ رسول سے آپ نظریاتی طور پر دیکھیں نا کوئی چیز جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دے ایک چودی صاحب میرے دوست نے بڑی محبت ہے بڑے سمجھدار ہیں اس لیے پندہ چاہ کی دہت یہ پرے آدھا بندہ ہے بڑے پنچائت کے آدمی نے ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہو گئے ہیں اور دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں وہ میرے پاس آتے ہیں تو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہے میں نے کہا مجھے بتائیں کوئی فیصلہ کبھی مشکل بھی ہے کہ یہاں رہا ہے پریا بڑی اوکھی ہوگی مقدی نہیں پئی تو کہنے لگے ہاں جی کہیں کہ پیر صاحب ہمارے پاس جو گروپ بھی آتا ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتا ہے جو بھی آتا ہے وہ بات اس طرح کی سناتا ہے کہ میں بے قصور ہوں تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سمجھا جاتی ہے گلتی کی اس کی ہے لیکن ایک مندے کا فیصلہ مشکل ہوتا ہے جو بات بھی پوری نہیں سناتا اور کہتے ہیں جو ری صاحب تو اڑا میرا تعلق ہے تو اسی جینج کار چھڑو گے میں نو منظور ہے تو اسی میرا مندہ نہیں سوچا لگے کہنے ہو جیڑا ساڑھے تے پاہ دے دینا اوہ کامو کھون بھائے پیت پیار بڑھا کر گیا ہے پھر کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی رہائت مل جائے اللہ کرے آپ کو سمجھا جائے میری بات کی اوہ بھئی پنچائت کے چودری پہ بات چھوڑو تو وہ بھلا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اگر اللہ رسول پہ چھوڑ دی جائے آپ انتازہ کرو وہ کتنا بھلا کریں گے ہمیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر ادھر نہیں نکلنا کوئی غلط رستہ کوئی چور دروازہ کوئی ڈکیتی کوئی فریب فراد نہ این شریعت کے اصولوں کے مطابق سفر کرو عزتیں بھی رب دیتا ہے دولتیں بھی اللہ دیتا ہے اور میری طرح کے بڑے لوگ جنہیں بالکل نہیں پتا ہوتا کس طرح بھی ہوگا بالکل نہیں وہ نظام بناتا ہے وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَشِبُ وَندے کا گمان بھی نہیں ہوتا اپنی زندگی میں توجہ اللہ رسول کے جانے اور پکے نظریات حضرتِ حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی یہ بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں کہ ہم دونوں پیچھے رہ گئے تھے جب لوگ بدر کے لئے گئے تو اس تمام لوگ بدر میں پہنچ چکے تھے ہم ذراباد میں گئے تو کہتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محبوب نے پڑاؤ کہاں کیا ہم جب داخل ہوئے میدان میں تو ہماری ملاقات کو فاہ سے ہو گئی جہاں ان کے خیمے تھے وہاں چلے گئے ابو جال نے پکڑ لیا کدھر جا رہے ہو کہتے ہیں ہم نے کہا حضور کی بارگاہ میں تو کہنے لگا اچھا تم لڑو گے ہمارے ساتھ وہاں جا گئے ادھر بیٹھو تم نہیں جا سکتے جو بدر کی لڑائی ہے نا وہ آج تک اکل انسانی میں نہیں آتی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے یعنی ایک ہزار کا مقابلہ تین سو تیرہ کے ساتھ ان کے پاس نہ ذرہیں نہ تلواریں نہ کوئی چیز اور ادھر ایک ایک بندے کے پاس تین تین قسم کاسلہ تیر بھی اس نے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں نیدہ بھی اس کے پاس ہے تلوار بھی ہے تین تین قسم کاسلہ ہے اور یہاں نہتے مسلمان اب ایک ایک بندے کی ضرورت تھی بدر میں یہ کہتے ہیں ابو جال نے روک لیا اور کہا تم جا رہے ہو جا کے مارے خلاف لڑو گے فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں صرف حضور کی زیارت کریں گے اس نے کپک کی بات ہے حرب کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے کپک کی بات ہے کہتے ہیں اس نے ہمیں جانے دیا حضور کی بارگاہ میں جا کے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ہمیں روک لیا تھا پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں تو اس نے ہمیں آنے دیا لیکن حضور ایک ایک بندے کی ضرورت ہے اب کرنا کیا ہے تو یہ میرے محبوب کریم نے ہمیں نظریہ دیا ہے ایسے چھوٹی چھوٹی بات مجبوری بن گئی تھی ضرورت پڑ گئی تھی پھر میں کیا کرتا پھر علاہت ایسے ہیں پھر زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے کچھے ہو جائیں گے آپ حضور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مستحاب چھوڑتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سنت بھی چھوڑتا ہے اور تو یہاں گنجائش تو نکالنی شروع کرتا ہے اس کے واجبات اور فرائض کا مسئلہ بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیوارے بنتی ہیں دین کی مضبوطی کے لئے ایک چیز سے گنجائش نکالیں گے دلیل پکڑیں گے تو دور نکل جائے گی بات کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ تو کر لیا ہے کہ نہیں لڑیں گے پر ایک ایک بندے کی ضرورت ہے تو یہ حضور ہمیں نظریاتی کرتے ہیں کریم فرمانے لے کہ تم نے وعدہ کیا تم بیٹھ جاؤ تم نہیں لڑو گے ہمیں بندوں کی ضرورت نہیں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے رب رسول کی مدد ہمیں درکار ہونے چاہیے بھائی اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کریں زندگی میں اصول ہیں جن کی بنیادوں پر انسان کھڑا رہ سکتا ہے اور اگر زندگی میں اصول ہی کوئی نہیں ضابطہ ہی کوئی نہیں تو نیرا لباس بدل لینے سے تو کوئی نیک نہیں سمجھے گا آپ کے ساتھ جب لوگ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ لیندین کریں گے اٹھے بیٹھیں گے تب ان کے سامنے بات کھلے گی کہ آپ آپ فکری طور پر کتنے مضبوط ہیں زیادہ باتیں نہیں کرنی آپ کے ساتھ بات کو سمیٹنے لگاؤں اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کر رہے تھے تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی ایک شخص آ گیا اس نے وہ تلوار غزور کی اتار لی اسے آباد بن دور دور لیٹے ہوئے اس نے وہ لٹکی ہوئی تلوار غزور کی اتار لی اور اتار کے محبوب پر تان دی تلوار کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا حضور ارام فرما ہے لیکن کریم نے فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جھاگتا رہتا ہے محبوب نے آنکھیں کھولی اب میں تقریر کر رہا ہوں تو آپ سون رہے ہیں تم یہ بڑا سادہ سا کام ہے آسان سا کہہ دینا سون لینا لیکن اگر کو بندہ آ جائے اچانک اور ایسے پستول کر دے چاہے خالی ہو تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ گوھر کر لیں کیس طرح کا ہوتا ہے چلیں ابھی بھی نہیں سمجھ جائی آپ کو اور سادہ کرتا ہوں یعنی رات نو چھاتتے پامے بلی پانڈے کھڑکا رہی ہو گئے چاہے بھو بلی ہو لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا مطلب ہاتھ پورا موبائل کی طرف بھی نہیں جاتا بندے کا وہ کہتا ہے کوئی مت بتانی آپ کیا بننے لگا ہے یہ مفت کا خوف ہے اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نڈار ہوتے ہیں دعویٰ سارے کرتے ہیں لیکن غزور ہمیں کس طرح کا نظریہ دے رہے ہیں میں بڑی اہم بات آپ جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں خدا رہا نکل آؤ یار اب تو کچھی کچھی باتیں سن کے نا وہ کہتے نا یہ بھی پیر صاحب آئے ہیں تو یہ جناب فلاں مس لڑ گیا فلاں مس لڑ گیا میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تسی بھی کوئی استخارہ گھر کے دس ہو میں کہتا ہوں یار زندگی میں اگر تو یہیں اڑا رہے گا تو کام کب کرے گا اگر تیہ ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کام کیسے ہوگا اس نے وہ تلوار نکال لی غزور پہ تان کے کہتا ہے بتائیے آپ کو کون بچائے گا غزور لیٹے کوئی پریشانی نہیں یا زمائش نہیں جب اس نے دوبارہ پوچھا تو غزور مسکرائے یہاں مسکرانہ کمال ہے اور مسکرائے کے فرمایا مجھے میرا رابو بچائے گا مجھے میرا اللہ بچائے گا یہ لفظ نکلے تو اس کے تو ہاتھ کام پنے لگے تلوار گر گئی غزور نے اٹھا لی فرمایا لو بھئی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا تم بتاؤ ازان ہو رہی ہے جی ازان سنے جی موسیقی 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 اللہماربہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ نے بچا لیا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا اب وہ بولا عرض کرنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑی معاف کر دینے والے ہیں اب یہ بھی کمال دیکھیں ہم بھی معافی دیتے ہیں پر بڑی ساری باتیں سنا کے تب تو یہ کہتا تھا پہلے تو ڈنگے مارد بڑی کہانیاں سنا کے معافی دیتے ہیں فوراں نہیں دیتے اس نے کہا بڑی معاف کرنے والے ہیں تو محبوب نے اگلا جملہ ہی نہیں کہا فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا جہا پھر تجھے معاف کیا ہم نہ میں دیکھتا ہوں کہ ذہنی طور پر محول اس طرح کا معاشرے میں بنا دیا گیا ہے مذہبی اسٹیج سے لے کر خانقہ تک اور سیاسی لوگ جو تباہی اتار رہے ہیں وہ تو روٹین میں ہیں وہ تو چار لوگ رات کو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے تو آخر میں اینکر کہتا ہے کہ باتیں آپ نے سن لیا نتیجہ خود نکال لی دیئے گا تو کیا نتیجہ نکالنا ہے سوائے انتشار کے اپنے آپ کو اس انتشار سے بچائیں اپنے آپ کو رب و رسول کے حوالے کریں اپنی مزاجوں سے یہ کمزوری یہ بے یقینی یہ ڈرتے یہ سہمے ہوئے لوگ اور بالخصوص غریب لوگوں سے میری گزارش ہے سیٹھوں نوابوں چودریوں ان کے سہاروں سے نکل آؤ کب تک سہارے تلاش کرو گے سہارے تو وہ لوگ تلاش کرتے ہیں ان کا وجود سلامت نہیں ہوتا اور اگر وجود سلامت ہے جسم میں طاقت ہے تو سہارا اللہ رسول ہے اور یہ نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ یہ جو آپ کا ذہن بن گیا ہے نا کہ جناب وہ کوئی بڑا خاص ہی ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے آگے جانا ہے دنیا میں ایک صرف شعبہ بورا ہے ایک پیشہ بورا ہے وہ ہے کسی کے آگے آت پہ لانا باقی جو جھاڑو دے کے بھی رزقِ حلال کماتا ہے وہ بھی شان والا ہے جو صفائی کرتا ہے کسی ادارے میں اپنی زندگی سے باہر آئین چیزوں سے اور اپنے مقام کو خود پہچانے آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو چودری سمجھتا ہے اس کی گلتی نہیں ہے گلتی اس کی ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو نے کو چھوٹا سمجھا اپنے آپ کو تھوڑا سا نہ ان کمزوریوں سے باہر آئیں آپ کو دنیا میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ملیں گے یہ کسی چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ان میں سے دھیر سارے وہ لوگ تھے جن کی فیصے کوئی جمع کراتا تھا اتنے وسائل نہیں لیکن اللہ نے مدد کی رسول کریم کی نظر کرم ہوئی مشایق کی دعائیں ملیں اللہ نے آسانیہ کر دی یہ جو کمزور کمزور باتیں میں چند دن پہلے دستار فضلت کے جلسے میں تھا تو وہاں ایک صاحب شکوا کر رہے تھے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو کیا مجبوری ہے لوگوں سے عزت کرانے کی آپ ان شرائع صدر پیدا کریں آپ کو کیا مجبوری ہے باقی تو کسی بھی شعبے میں لوگ ڈگری آسل کریں تو انہیں شان ملتی ہے اور دین کا طالب علم تو پہلے دن نکلے ابھی کچھ بھی نہیں پڑا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پار بچھا دیتے ہیں تو وہ جو عزت اللہ رسول دے رہے ہیں اس پر کیوں نہیں گوھر کر رہے دیکھیں نا یہ مزدور ہے مزدور یہ کیوں ایک وزیر کی گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے بیوروکریٹ کی گاڑی کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے بھئی تو اس کی تو پتہ نہیں دولت کرپشن کی ہے کہ کہہ کی اور تو تو اس کے حلال کماتا ہے تو رب کا شکر کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو دیا ہے وہ حلال کا دیا ہے اور ایک اور بات بھی ارز کروں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا کردار کا ہوتا ہے روب تو کردار کا ہوتا ہے کپڑوں کا نہیں ہوتا ڈیڑھ کروڑ کا مکان ہو اور سوا کروڑ کی پجاروں کھڑی ہو اور پیسے صحیح نہ نہ ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں دو نمبر آدمی دروازے پہ کہتے ہیں یہ دو نمبر طریقے سے کمائے ہوا مال اور بندہ چھوٹا صاف سر ہو اور دفتر میں اس کے کرسی بھی ٹوٹی ہوئی ہو لیکن رشوت نہ نہ لیتا ہو تو بہت بڑا آدمی بھی دفتر کے بار کھڑے ہو کہتا ہے پتہ نہیں اس مننی ہے کہ نہ پیسے پھڑ دا ہے نہ زفارش مند ہے ڈھار رہا ہوتا ہے بندہ تو مجھے پھر بتاؤ روب کپڑوں کا نہیں روب تو کردار کا ہے ہمارے نا آجی عبودہ صادق صاحب رحمت اللہ علیہ نا ساری زندگی سوٹ سا دھائی رہا بڑے بڑے مرید ان کے ملوں والے فیکٹریوں والے لیکن انہوں نے مسجد کے دو کمروں میں عمر گزاری اور راضی ہو کے گزاری کبھی اس بات کو بطور کمزوری بیان نہیں کیا کہ وہ پتہ نہیں کیا نہ 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 دلیری کہ جاتے کمال ہے ہم سے زیادہ کس کی شان ہوگی اور رکشے میں ساری زندگی رکشے میں جو اپنی سید کے ساتھ نے آخری سفر کیا وہ بھی رکشے میں تو اپنی مرضی سے لیکن پڑے بڑے پیر پجاروں سے اترتے تھے تو پہلے اپنی داڑی دیکھتے تھے پوری آئے پھر چین والی گھڑی اتارتے تھے پھر سارا کچھ ٹھیک کر کے پھر داخل ہوتے تھے ملنے کے لیے تو سمجھ آتی تھی روب کپڑوں کا نہیں ہوتا روب تو کردار کا ہوتا ہے تو اپنے کردار میں آپ روب لائیں گے تو آپ بڑے ہو جائیں گے باقی یہ ساری چیزیں تو بھئی دنیا داری ہے پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو پیچھے ہٹ جو دس بدوکیں پندرہ بدوکیں کیا نکلے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں تو اپنی زندگی کے اندر نظریاتی بنیں گے تو مضبوطی آئے گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل حطا فرمائے اللہ مسلح علیہ سیدنا اللہ بڑا بہتری نے احتمام کیا دوستوں نے کوشش قبول فرما ان جوانوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ آتا فرما دور دراز سے قرب و جوار سے جتنے حباب آئے اتنے سارے علماء مشائخ آئے سادات آئے مالک سب کا بیٹھنا ہمارے لئے بائیس خیر و برکت فرما اس کی برکت سے ہمارے گناہ ماف کر دے ہماری غلطیاں ماف کر دے ہمارے حال پہ رحمت فرما دے قریب جب تو ہمارے حق میں فیصلہ کرنے لگے تو کرم والا فرما رحمت والا فیصلہ فرما تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے ہم تیرا ہی بن کے جینا چاہتے ہیں تیرے محبوب کے گدا بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں استقامت ہو جاتے ہیں تو ہماری مدد فرما ہماری مدد فرما مسجد کی محبت عطا فرما قرآن پاک کا پیار نصیب فرما درود و سلام کا ذائقہ عطا فرما کریم بیماروں کو شفا دے دے مکروزوں کو کرز کے بوجھ سے رہا کر دے اللہ جو غریب ہیں جو تنگ دست ہیں جو غریب ہیں جو کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں اے خلا کے عالم تیرے بھرے ہوئے خزانے دنیا داروں کی محتاجی سے بچا اپنی بارگاہ کرم سے مالہ مال فرما امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما برما کے مجبور مسلمان کشمیر فلسطین شام کے مظلوم مسلمان اللہ سب کی مدد فرما اے اللہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما خاتمہ ایمان پر فرما اللہم انہا نسألک لفوا والعافیت فی الدین والدنیا والآخر رب غفر ورحم وانتخیر الرحمین وصل اللہ تعالی آلہ حبیبہی سیدنا و مولانا محمد سلام علیکم